مزدوری کے پیسے کم ملنے کے کرن اس کی پتریوں اس کو چھوڑ کر اپنی ماں کے یہاں چلی گئی ایک دن فاورے سے زمین کی خودائی کرتے سمیں اچانک اسے کچھ آواز سنے دی اسے لگا کوئی خزانہ چھپا ہوگا اور خودائی کرنے پر لگا کہ خودائی میں اسے ایک بڑا سا برتن ملا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتا ہے خودا پہاڑ نکلا چوہا تھا کان کے کرن وہ فاورے کو اس بڑے سا برتن میں ڈال کر وہی پیڑ کی چھاؤں میں سو جاتا ہے اس کی جب نیند کھلتی ہے تو برتن میں اسے دس فاورے ملتے ہیں اسے وشواس نہیں ہوتا ہے وہ دوبارہ ایک فاورہ رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک کے دس فاورے ہو گئے مزدور چمتکاری برتن لے کر گھر آ جاتا ہے رات میں ایک فاورہ اس برتن میں ڈالتا اور صورے سارے فاورے لے کر بازار میں بیچنے چلا جاتا ہے اپنی غریبی میں صدار ہوتے ہی وہ اپنے بیوی اور بچوں کو گھر لے آتا ہے زمیندار کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہاں اس برتن کو سویم کی کھیت سے نکلا کہہ کر گھر لے آتا ہے اور اپنی پتری کے گہنوں کو برتن میں ڈال دیتا ہے جو دس گناہ ہو جاتے ہیں لالچی زمیندار سوچن لگا کہ آخر اس برتن کے اندر ایسا کیا ہے جو ہر بس تو دس گناہ کر دیتا ہے اور برتن کے اندر کود جاتے ہیں زمیندار کے ہو بہو ہم شکل دس اور زمیندار پیدا ہو جاتے ہیں اور سب اپنے آپ کو زمیندار بتاتے ہوئے لڑنے اور جگڑنے لگ جاتے ہیں سب ہی لڑتے لڑتے آخر مر بھی جاتے ہیں کیا سیکھ ملتی ہے ہمیں کبھی بھی زیادہ کا لالچ نہیں کرنا چاہے جتنا ملتا ہے اس میں ہی سنتوش کرنا چاہیے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ سونے کے انڈے دینے والی مرگی کی کہانی بھی دھیان ہوگی کیونکہ کبھی کبھی یہ زیادہ کا لالچ بڑی وکٹ پریسطی کو بنا دیتا ہے اصل سمسیہ یہ ہے کہ لالچ کیسے پتا پڑے کہ یہاں سے لالچ اتپن ہوا جیسے ایک آدمی نے شیر خریدے شیر اس نے مان لیجیے دس ہزار روپے کے خریدے اور پچیس ہزار روپے گئے اور اب اس کا بن ہوا کہ میں بیچ دوں لیکن وہ کچھ سمیہ بعد چالیس ہزار روپے کے ہو گئے اور جب چالیس ہزار روپے بیچنے لگا تو اس کو لگا تھوڑے اور بڑھ جائے پھر میں بیچ دوں اور اچانک سے مارکٹ کریش ہوتا ہے اور وہ شیر واپس دس ہزار میں آ جاتا ہے تو کیسے پتا لگے گا کہ پچیس ہزار روپے تھے تب لالچ شروع ہوا چالیس ہزار کے تھے تب لالچ شروع ہوا اس کے لیے آپ کو ایک خود یوجنہ بنانی ہوگی کہ میں اپنے زندگی میں اتنا پالوں گا تو میں اسے سیل کر دوں گا یا اس کے بارے میں کوئی یوجنہ بنانے چاہیے ورنہ ہم اس لالچ کے وشیبوت میں زندگی میں سب کچھ خودیں گے